اور پلواما حملے کو لے کر نسی پی نیتا نواب ملک نے بڑا سوال کھڑا کیا نواب ملک نے کہا ایک سال میں یہ پتہ نہیں چل پایا کہ آر ڈی ایکس کہاں سے آیا تو نواب ملک نے سوال کھڑا کیا ہے کہ ایک سال میں پتہ نہیں چل پایا کہ آر ڈی ایکس کہاں سے آیا پلواما گھٹنا میں دیش کے چالیس جوان شہید ہوئے پوری طرح سے راستری انتر راستری وشے بن گیا چناؤں کا مدہ بنا چناؤں مودی جی جیت گئے لیکن آج تک کوئی جانچ نہیں بیٹھائی گئی کہ آر ڈی ایکس آیا کہاں سے گاڑی کیسے وہاں تک پہنچی جو اس میں گاڑی چلا رہا تھا ایسی بھی خبریں ہیں کہ وہ کئی بار کشمیر کے جیلوں میں تھا تو یہ بہت گمبھیر وشے ہے لیکن آج تک کوئی بھی جانچ نہیں ہوئی اور اس کی جانچ بھی سرکار نے نہیں بیٹھائی اب میموریل بنانے کی بات کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے جانچ بٹھا کر سچائی لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یہ تصویریں دیکھئے پلواما کے لیتپورا علاقے میں ہی یہ شہید اسپارک بنایا گیا ہے جہاں پر ان جوانوں کو آج تک دھانجلی دی جا رہی ہے چودہ فروری دو ہزار نیس کو این ایچ فورٹی فور پر سی آر پی ایف کی کافلے پریات پکھانتی حملہ ہوا تھا اٹھتر گاڑیوں میں سی آر پی ایف کی ڈھائی ہزار جوان جا رہے تھے جب یہ حملہ ہوا جس میں اس حملے میں چالیس جوان شہید ہوئے تھے اور ابھی ایک بریک بریک کے بعد شہیدوں کو کیسے دیش کر رہا ہے نمن کچھ اور تصویریں پریک کے بعد